بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بس میرے بھائیو دوستو ایک مذاکرہ ہے ایک یاد دہانی ہے ایک بھولا ہوا سبق ہے جو بار بار ہم دہراتے ہیں کہ کئی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کے ہم اپنے منزل کو بھول نہ جائے ہم اپنی مقصد کو بھول نہ جائے اور اس دنیا کو اصل نہ سمجھے یہ دنیا دوستو بھائیو یہ چند دنوں کا دجہا ہے چند لمحوں کی یہ زندگی ہے اور چند گڑیا ہے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک زندگی آنے والی ہے اتنی لمبی زندگی اتنی لمبی زندگی کہ موت کو بھی موت آ جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک منڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اس کے بیچ میں اس کو زبا کر دیا جائے گا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یہ تمہاری موت تھی یہ زبا ہو گئی آج کے بعد مرنا نہیں اس اعلان کے بعد جب جہنمی اس اعلان کو سنیں گے اگر اس کے بعد موت ہوتی تو جہنمی غم سے مر جاتے ہیں اور جنتیوں کو اگر اس کے بعد مرنا ہوتا تو جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی خوشی سے ان کے کلیجے بھٹ جاتے ہیں خوشی سے مر جاتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی جہنمی کو یہ کہہ دے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تو نے جینا ہوگا اس کے بعد مر جاؤ گے پھر بھی وہ خوش ہو جائے گا کہ ایک دن تو مر جائیں گے لیکن دوستو بھائیو لا یموت فیہا ولا یا یا زندگی موت کی کشم کشمے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہیں گے ہر عذاب کو دیکھ کے یہ تمنہ ہوگی یہ خواہش ہوگی کہ اس عذاب کے ساتھ میری جان چلی جائے گی لیکن دوستو بھائیو کبھی نہیں نکلے گی اس کی جانم جہنمی کی بڑی خواہش بڑی تمنہ کیا ہوگی جیسے آج دنیا میں ہماری کوئی خواہش ہو سکتی ہے کوئی تمنہ ہو سکتی ہے اندازہ لگا لے جہنمی کتنے تکلیف میں ہوں گے آج بڑے سے بڑا سخت بیمار ہوتا ہے نا اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو وہ کہتے بس میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے سیعت دے دے مرنہ نہیں چاہتا کہتے میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے اور دوستو بھائیو جہنمی کتنی تکلیف میں ہوگا جہنمی ہر جہنمی کی یہ خواہش ہوگی ان کی یہ تمنہ ہوگی ان کی یہ چاہت ہوگی کہ کوئی عذاب کا جٹکہ تو ایسا بھی لگے جو ہماری جان کے ساتھ نکلے اور ہماری جان ختم ہو جائے گی لیکن کبھی نہیں کبھی موت نہیں آئے گی دوستو بھائیو اس لیے بڑی ناکامی جہنم میں جانا ہے اور بڑی کامیابی دوستو بھائیو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں پنچا دیا گیا بس یہی لوگ کامیاب ہیں دوستو بھائیو کامیابی اس کا نام ہے آج ہم ایک وہدے کے ملنے کو کامیابی کہتے ہیں ایک وزارت کے ملنے کو کامیابی کہتے ہیں کروگار تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے اس کو کامیابی سمجھتے ہیں ایک کلاس میں ایک گریڈ میں پاس ہو جاتے ہیں اس کو کامیابی سمجھتے ہیں دوستو بھائیو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کامیابی نہیں ہے آج ہم آج ہم راستے کے بڑھ کے ہوئے نہیں ہے آج ہم منزل کے بڑھ کے ہوئے ہیں دوستو بھائیو راستے کا بھٹکا ہوا اپنے منزل کو پہنچ سکتا ہے منزل کا بھٹکا ہوا کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا ایک آدمی کو پتہ ہے میں نے ملتان جانا ہے راستے کا بھٹکا ہوا ہے پشاور کی گاڑی میں غلطی سے بیٹھ گیا اس کو منزل یاد ہے راستہ بھول گیا غلطی سے بیٹھ گیا کسی سے پوچھ لے گا وہ آپسی کر لے گا اپنی ڈائریکشن چینج کر لے گا لیکن دوستو بھائیو ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا جانا ہے کہاں پہ میری منزل ہے میں نے کدھر پہنچنا ہے دوستو بھائیو منزل کا بھٹکا ہوا کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا انبیاء علیہ السلام انسانیت کو اپنی منزل پہ لانے کی محنت کرتے تھے کہ دنیا کی یہ زیب و زینت کو دیکھ کے کئی اپنی منزل کو بھول نہ جائے آج دوستو بھائیو ہم نے خواہشات کو پورا کرنا اپنا مقصد بنا لیا اور خواہشات کو پورا کرنا ہم نے اپنی منزل بنا لیا اور پھر نارے بھی دوستو بھائیو یہ ان لوگوں کے نارے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کٹھ ہوئے پتن کی طرح زندے گزارتے ہیں ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے آج ہم نے بھی ان کے نارے اپنا لیے وہ کہتے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ دوستو بھائیو یہ تو جانور والی زندگی ہے کھانا کمانا اور پخانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں دوستو بھائیو آج ہم نے یہ مقصد بنا لیے تو آج وہ کہتے انسان کی آنے کا مقصد کیا ہے انسان کا مقصد کیا ہے آج ہم اپنے بڑے مقصد کو بھول گئے تو کہتے انسان کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ معاف فرمائے انسانیت کے لیول سے اتنے گر گئے کہ آج کہتے اس کا تو پتہ ہی نہیں حالانکہ اس انسان سے دوستو بھائیو یہ دین یہ ایمان یہ عمال سالحہ یہ چیزیں اس انسان سے نکال دو تو سائنزان اس کی تعریف کر نہیں سکتے کہ اس انسان کا پھر کام کیا ہے دوستو بھائیو بکری ہے بکری کا دودھ لوگ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں کھالے استعمال کرتے ہیں باقی بھی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کی تفصیل ہیں لیکن اس انسان کا کیا کام ہے اگر اس کے اندر ایمان نہ ہو عمل سالح نہ ہو دین نہ ہو اس انسان کا کیا کام ہے دوستو بھائیو سوائے اس کے کہ یہ پخانہ بنانے کی مشین بنا ہوا ہے اس کے لئے وہ کوئی اس کا کام نہیں ہے دوستو بھائیو کھیلہ کھاتے پخانہ بناتے سیف کھاتے پخانہ بناتے اکسیجن اندر لے کے جاتے باہر کیا گندی چیز کربنائک سائیڈ لے کے نکلتے ہیں باہر اندر صاف چیزیں لے کے جاتے ہیں باہر کیا دیتے ہیں ریٹرن میں دوستو بھائیو اس انسان کا کیا مقصد ہے اللہ رب العزت اس زندگی کا مقصد ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ایک جگہ پہ اللہ پاک پوچھتے اس انسان سے کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا میں نے عباس پیدا کیا میں نے بیکار پیدا کیا کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کی زندگی کا دوستو بھائیو یہ انسان جس کے لیے پوری کائنات چل رہی ہے یہ پوری کائنات اس انسان کے لیے چل رہی ہے دوستو بھائیو یہ انسان اس کائنات میں کسی چیز کے لیے نہیں چلے آپ خود اندازہ لگا لیں اس کائنات میں سورج کو ختم کر دے کائنات کا نظام نہیں چلے گا اندیرہ ہو جائے گا اور برف جم جائے گی اور بڑی اس کائنات میں ہوا ختم کر دے ہم لمحے کے لیے رہ نہیں سکتے دم گڑ جائے گا ختم ہو جائے گا اس میں پانی ختم کر دے پھر بھی نظام نہیں چل سکتا دریا اور سمندر نکال لو پھر بھی نظام نہیں چل سکتا یہاں تک ایک ملک والوں نے مکیہ ختم کی تھی اپنے ملک سے مکیہ ایسی بیماریاں آگئی کہ اس ملک والوں نے دوبارہ اپنے ملک میں مکیہ ایمپورٹ کر دی دوستو بھائیوں مکیوں کا بھی کام ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے اس دنیا سے انسان کو نکال دو سورج پہ کوئی اثر پڑے گا چاند پہ اسمان پہ زمین پہ سمندر پہ تریا پہ ہوا پہ درخت پہ پھل پہ بکری پہ کس چیز پہ فرق پڑے گا مطلب کیا ہے یہ انسان دوستو بھائیوں اس کائنات میں یہ پوری کائنات اس انسان کی خدمت کے لیے بنی ہے انسان اس کائنات میں کسی چیز کی خدمت کے لیے نہیں بنا اس انسان کو اللہ پاک نے اپنے ذات کے لیے بنایا ہے اللہ پاک اس انسان کا مقصد بتاتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ جیسے ہم کلمہ میں پڑھتے لا الہ الا اللہ اسی طرح اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس انسان کا مقصد انجینئر بننا ڈاکٹر بننا سرمائے دار بننا اور بڑا بھوت بڑا تاجر بننا اور بڑا زمیدار بننا یہ ضروریات تو ہو سکتی ہے دوستو بھائیوں اس انسان کا مقصد یہی ایک ہی ہے اللہ کی اطاعت اللہ پاک کی مارفت اللہ پاک کی پہچان اپنے خالق مالک کو پہچاننا اور دوستو بھائیوں جو انسان اس مقصد پہ نہ اترے اس مقصد کو پورا نہ کرے یہ انسان اس انسان کو اللہ پاک فرماتے اولائے کا کل انعام بلہم ازل یہ تو جانور بلکہ جانور اسے بھی بدھر ہے یہ انسان جو اپنے خالق کو نہ پہچانے اپنے مالک کو نہ پہچانے جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے کتہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہتے یہ انسان اتنا گر گیا جو اپنے خالق کو نہ پہچانے جس رب نے سب کچھ مجھے دیا دوستو بھائیوں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا کوئی چیز اپنا ذاتی ہے کوئی چیز ہماری ذاتی ہے دوستو بھائیوں یہ سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے اور اتنی نعمتیں ہیں دوستو بھائیوں اللہ پاک کی نعمتوں کو نہیں ایک نعمت کو گننا چاہو اس ایک نعمت کو گن نہیں سکتے اللہ پاک کے تو نعمتوں کا جہان ہے ایک نعمت کو کوئی گننا چاہے سارے دنیا کے انسان مل جائے ایک نعمت کو نہیں گن سکتے ہم ایک کو اس کے پاس گئے تھے ایک ڈاکٹر کے پاس اینٹی کا ڈاکٹر تھا کانوں کا آج کل تو ہم وہ ایئر برڈ جو ہوتے وہ کانوں کے اندر یہ تو بہت خطرناک چیز ہے ڈاکٹر منہ بھی کرتے تو ہم وہ کان کا ویکس ہوتے ہم کہتے ہیں یہ کان کا گند ہے ہم چونکہ پتہ نہیں چلتا حالانکہ یہ تو کان کا ویکس ہے یہ تو اس ڈاکٹر کے پاس گئے اس ڈاکٹر نے کہا یہ کان کا جس کو ہم کہتے ہیں کان کا گند اس ڈاکٹر نے کہا ایک موٹی کتاب دیکھائی کہا یہ کان کے ویکس کے کتنے فوائد ہے اس کے اوپر اس جیسی بارہ کتابیں تو میں پڑھ چکا ہوں اور کتنی کتابیں لکھی جب چکی ہیں وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی کتابیں صرف یہ کان کے ویکس کے فوائد کے اوپر لکھی ہوئے ہیں اللہ پاپ کی نعمتوں کو گننا چاہے دوستو بھائیو ہمارے ایک جاننے والے تھا ان کو گلے کا کینسر ہو گیا تو وہ کیمو تیرے پی سے اس کا وہ کینسر تو ٹھیک ہوا لیکن ایک مسئلہ ہو گیا اس کا دھوک نہیں بنتا تھا تو ٹھوک خوشک ہو جائے کیا ہو جاتا ہے تو صوبائیو ٹھوک پڑی ہوئی ہو ہمیں کراہت آتی ہے ٹھوک اس نے کہا میرے زبان کے سارے ذائقے ختم ہو گئے ٹھوک کے خوشک ہونے کی وجہ سے مٹی کھاؤ چینی کھاؤ میرج کھاؤ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور مجھ میں چڑ چڑا پن آ گیا بات بات پہ غص آتا ہے اور تیسری چیز جو انتہائی تکلیف دے ہے وہ یہ ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو میری تھوڑی دیر بعد گھنٹے بعد میری زبان خوشک ہو جاتی ہے تختہ ہو جاتی ہے تکلیف کی شدت میں جاگتا ہوں تو پھر پانی پی کے زبان تر ہو جاتی ہے پھر سوتا ہوں پھر گھنٹے بعد پھر زبان خوشک پھر جاگتا ہوں کہا چوبیس گھنٹوں میں میرا سونا جاگنا لگا رہتا ہے میری نین پوری نہیں ہوتی دوستو بھائی اللہ پاک کی کتنی نعمتے ہیں اللہ پاک نے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں ایک جگہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں قیامت تک تمہارے اوپر دن کو لے آؤ تو کوئی ہے جو تمہارے لئے رات لاسکے اور اگر قیامت تک تمہارے لئے رات لے آؤ تو کوئی ہے جو دن کو لاسکے اور اگر میں یہ پانی نیچے کر دوں تو کون ہے جو اس پانی کو اوپر لے آئے اسلامباد میں ایک بہت بڑی سوسائیٹی تھی بڑے قیمتی وہاں پہ پلاٹتے ہیں اور گھر بڑے قیمتی تھی اس سوسائیٹی میں ایک مسئلہ ہو گیا دو تین فٹ پانی نیچے چلا گیا زیادہ نہیں دو تین فٹ پانی نیچے چلا گیا دو تین فٹ پانی کے نیچے جانے کی وجہ سے وہاں پہ بلاٹو کی قیمت آدھی بھی نہیں رہ گئی سب لوگوں نے نقل مکانی کر دی کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے پانی نیچے چلا گیا دوستو وائیو اگر پانی نیچے چلا جائے تو کوئی اس پانی کو اوپر لا سکتا ہے وہ اللہ پاک کتنے طاقت والے کتنے قدرت والے کتنے بڑھائی والے سارے دنیا کے انسان مل جائے کسی کے کام کو بنانا چاہے اللہ نہ چاہے کوئی بنا نہیں سکتا اور سارے دنیا کے انسان مل جائے کسی کے کام بگارنا چاہے مگر اللہ نہ چاہے کوئی بگار نہیں سکتا اور دوستو وائیو وہ اللہ ہے جو صحت دیتا ہے وہ اللہ ہے جو بیماری دیتا ہے سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جائے کسی کو صحت دینا چاہے مگر اللہ نہ چاہے کوئی دے نہیں سکتا جالینوس بہت بڑا حکیم تھا جالینوس کو پیچش کی بیماری لگی اسی سے مرا تو جالینوس کو شاگردو نے کہا آپ کو پاس تو ایسی دوائیہ تھی پیچش کی بیماری کا آپ کے پاس علاج نہیں کہنے لگا میرے پاس ایسی دوائیہ ہے ایک گولی سمندر میں ڈالو سمندر جم جائے اور پھر ایک جگ میں پانی منگایا ایک گولی ڈالی جگ کا پانی جم گیا اور پھر تامبے کے اوپر ایک گولی رکھ دی تامبہ پی گل گیا لیکن کہا مجھے موت کی پیچش لگی ہوئی اس کا کسی کے پاس علاج دی دوستو وائیہ صحت اور بیماری کامیابی اور ناکامی غم اور خوشی موت اور حیات یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ حفاظت کر سکتا ہے حفاظت فوجوں میں ہوتی ہمارے پورے پاکستان کی فوج ہے سات لاکھ کے لگ بک ہماری پوری پاکستان کی آرمی ہے اور ہمارا جو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے نہ وہ سیکیورٹی کا پروٹوکول وزیراعظم کا صدر کا یا ان لوگ کا بائیس گاڑیوں کا پروٹوکول ہے بائیس گاڑیوں میں ایمبلینس وغیرہ وہاں پہ سیکیورٹی کے فوجی اگر دیکھ لو تو سو سے زیادہ نہیں بنتے ایک پرتب ایک فوجی صاحب سے عرض کر رہا تھا میں نے کہا سو فوجی کیا حفاظت کریں گے جب اللہ حلاقت پہ آجائے حلاق کرنے پہ آجائے فیرون کو چودہ لاکھ فوج حلاقت سے بچانا سکی جب اللہ پاک حلاقت پہ آگئے اور اللہ پاک حفاظت پہ آجائے تو کتنی بڑی آگ جلی نمرود کی اللہ پاک نے کیسے حفاظت کر دی اللہ پاک نے دوستو بھائیو یہ تو ہم کہتے ہیں نا پرانی باتیں آج کل کی باتیں آج بھی انٹرنیٹ پہ اس کا نام موجود ہے یاما گوچی دو ایٹم بم اس کے اوپر گرے جہاں پہ ایٹم بم گرتے اس کو بولتے ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ زیرو پوائنٹ جہاں پہ ایٹم بم گرتا ہے پہلے ایٹم بم اس پہ چے آگس انیس سو پنتالیس کو ہیروشیما پہ جہاں پہ گرہ وہاں پہ یہ موجود تھا زیرو پوائنٹ پہ یاد بھی موجود تھا پھر تین دن بعد یہ ناگساکی کے ایک ہسپتال میں داخل ہو گیا اس ہسپتال پہ دوسرا ایٹم بم گرہ وہاں پہ بھی یہ موجود تھا وہاں سے بھاگا اب ایٹم بم جس کے اوپر گرے اور دو ایٹم بم پچاس سال بعد انیس سو پچانوے میں وہ لاکھوں لوگ جو مر گئے تھے ان ایٹم بموں سے ان کی یاد میں ایک تقریب تھی اس تقریب میں یا ماغوچی اپنے پوتوں کے ساتھ موجود تھا دوستو بھائی حفاظت کون کرتے حفیظ اللہ ہے اللہ پاک حفاظت پہ آجے یا ہمارے یہ چاگی میں جو دماغیں ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد ککروچ ککروچ کے اوپر تو سپریہ کر دو مر جائیں گے تھوڑی دیر بعد اس پہاڑ میں سے ککروچ زندہ نکلے ہے دوستو بھائیو حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے حلاب کرنے پہ آجے تو پھر کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اور حفاظت پہ آجے تو پھر سارے دنیا کے ایٹم بم مل جائے ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے دوستو بھائیو یہ لا الہ الا اللہ کا یقین بن جائے دل کا یقین درست ہو جائے آج دلوں کا یقین غلط بنا ہوا ہے آج بس پچپن سے باتیں سنتے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور زندگی چیزوں سے بنتی ہے اور مال ڈگریوں سے آتے اور مال کا روبار سے آتے دوست بھائیو غلط یقین برا ہوا ہے زندگی اللہ بناتے ہیں اللہ زندگی بنانے پہ آجے تو بغیر مال کے اللہ پاک زندگی بنا دے اور اللہ پاک حفاظت پہ آجے بغیر فوجوں کے حفاظت کر دے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ عرب العزت نے آگ کے اندر برائے راز کر دی اور کیسے دوستو بھائیو دو قومے ہیں ایک وہ قومے سبا جس جگہ پہ وہ لوگ رہتے تھے وہاں پہ اتنے بڑے بغات تھے ان کے بھرے ہوئے بغات پانی کی فروانی لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھے وہ لوگ آج تک وہاں پہ زمین بنجر ہے اور سوائے اس کے یعنی کانٹے دار جڑی بوٹیوں کے کوئی چیز اکتی نہیں ہے اور جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی وہاں پہ یہ عرفہ کا مقام ہے یہ ترکی میں آج کل عرفہ کے مقام پہ آج بھی وہاں پہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا عرفہ کے اس مقام پہ آج بھی پانی کا چشمہ موجود ہے دوستو بھائی حفاظت اللہ کرتے دوستو بھائیو حلاق اللہ کرتے دل کا یقین سے ہی ہو جائے غلط یقین بنا ہوا ہے پھر یقین ایک جگہ پہ پسا ہوا ہے پھر سیطان اور پساتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب انسان شروع شروع میں اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کا یقین دل سے نکلتا ہے جو کسی کے قابعوں میں نہیں ہے کسی کے قبضے میں نہیں ہے اسمان زمین سورہ چاند ستارے گرمی سردی یہ نہ کسی بادشاہ کے قابعوں میں ہے نہ کسی وزیر کے قابعوں میں ہے کسی کے قابعوں میں نہیں ہے پہلے اس کا یقین نکلتا ہے پھر جب پھر دعوت دیتا ہے دیتا ہے تو پھر ان نقشوں کا یقین نکل جاتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے دوسرے کے کرخانے سے میرے کام نہیں بنے گا اور دوسرے کی دکان سے میرا کام نہیں بنے گا اور دوسرے کی صدارت سے میرا کام نہیں بنے گا اور دوسرے کی وزارت سے میری زندگی نہیں بنے گا پھر جب بڑائی بیان کرتے دعوت دیتا ہے پھر ان نقشوں کا یقین نکل جاتا ہے جو اپنے قبضے میں ہے کہ میری دکان سے بھی میری زندگی نہیں بنے گی میرے کاروبار سے بھی میرا کام نہیں بنے گا میرے اپنے پیسوں سے بھی میرا کام نہیں بنے گا جب اللہ نہیں چاہیں گے دوستو بھائیو اور پھر آخر میں جب پھر بڑھائی بیان کرتے ہیں تو پھر اپنی ذات کا اپنی میں پھر نکل جاتی ہے کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا میں بھی گھر میں نہ ہوں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا دوستو بھائیو یہ میں یہ سب سے آخر میں نکلتی ہے انسان کی اور اس میں کا نکالنا بہت ضروری ہے جیسے وہ بات ہے کہتے ایک گھر میں آج تو ہم اپنے گھروں میں دعوت کی بات کرتے ہی نہیں ہے اپنے گھروں میں ایمان یقین کی بات کرتے ہی نہیں ہے دوستو بھائیو ایک ساتھی کا انتقال ہوا پرانے ساتھی تھے گھر میں محنت کرتے تھے اللہ پاک ہمیں بھی بنا دے اپنے بھیوی بچوں کی ایمان کی فکر کرنی دوستو بھائیو اس دن بھی واپسی کی بات تھی تو ساتھیوں سے عرض کیا کہ جتنے وال لین ہے کسی عالم سے مفتی سے سورہ لکمان کو تو تفسیر کے ساتھ پڑھ لے کہ بچے کی تربیت کا کیا کیا ترتیب ہے ہم بچے کو شروع سے علیفہ نارب بھیکری سکھا دیتے بچے کو سب سے پہلے یا بنائیہ لا تشرک باللہ سب سے پہلے اللہ کا تعرف کرانا ہے بچے کو اللہ کی پہچان کرانی تو وہ ساتھی فوت ہو گیا تو گھر والوں پہ محنت کی تھی ان کے یقینوں پہ محنت کی تھی تو کچھ لوگ آئے جیسے تازیت کے لئے عورتیں آتی ہیں تو عورتوں نے کہا اب آپ لوگ کا کیا بنے گا وہ تو ایک ہی کمانے والا تھا وہ تو فوت ہو گیا تو گھر والوں کا یقین بنا ہوا تھا دوستو بھائیو جب یقین بن جاتا ہے پھر مخلوق سے انسان متاثر ہوئی نہیں سکتا نہ چیزوں سے متاثر ہوگا نہ حالات سے متاثر ہوگا یہ تو بھی یقینی کی کفیت ہوتی ہے ہم میں افری بات کرتا ہوں ہمارے تو وہ کٹی پتن کی طرح جاہ کی ہوا آگئی ہم ادھر کو چلے جاتے ہیں تو اس عورت یقین بنا ہوا تھا کہنے لگی کہ کیا بنے گا کلانے والا تو موجود ہے اللہ پاک کی ذات کھانے والا ایک کم ہو گیا پہلے ہم آٹھ کھانے والے تھے اب ساتھ رہ گئے ایک کھانے والا کم ہو گیا کھانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی موجود ہے دوستو بھائی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج دنیا میں آج دنیا میں جتنے بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں آج دنیا میں جتنے بھی فساد پہلا ہوا ہے یہ اس یقین کے یہ اس انسان کے غلط یقین کی وجہ سے انسان دفتر میں بیٹھ کے رشوت کیوں لیتا ہے غلط یقین بھرا ہوا ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے زندگی اللہ نہیں بناتے ناؤز بلنس یقین بن جائے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یہ رشوت نہیں لے گا یقین بن جائے کہ زندگی عزت اللہ دیتے ہے یہ برادری کے ساتھ غلط باتوں میں مل جائے گا یہ برادری کو خوش کرنے کے لیے غلط باتوں میں ساتھ دے گا یہ اپنے ریواج پہ نہیں چلے گا دوستو بھائیو یہ اللہ اور رب العزت کی ذات کو دیکھ کے چلے گا یہ غلط یقین کی وجہ سے اور یہ دل بادشاہ ہے دوستو بھائیو یہ دل اس جسم کا بادشاہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹرہ ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم میں فساد آ جائے غور سے سنو وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے دل کا صحیح ہونا دل کے اندر کی یقین کا صحیح ہونا ہے دل کا برباد ہونا دل کے اندر کی یقین کا برباد ہونا ہے دوستو بھائیو اور یہ دل بادشاہ ہے پہلے یہ سائنزان نہیں مانتے تھے پہلے سائنزان کہتے تھے کہ عقل دماغ میں ہے دل میں نہیں دل کے اندر وہ فیصلے کی طاقت فیصلے کی قوت سائنزان کہتے تھے کہ دل میں نہیں ہے دماغ میں ہے اسی ڈگر پہ چلتے تھے اور اسلام تو کہتے کہ تفاق دل کے اندر ان کی آنکھ کے اندھی نہیں ہے ان کے دل اندھے جو ان کے سینوں میں تو اللہ کی شاہن اللہ پاک ہر ایک ہی حفاظت فرمائے عجیب بیماریہ ہے دنیا کی سب سے پیچیدہ بیماری اور دنیا کے سب سے بڑے سائنزان کو وہ لگی ALS موٹر نیورون ڈیزیز یہ بیماری دنیا کا سب سے بڑا سائنزان سٹیفن ہاکنگ کو لگی پھر انہوں نے تحقیق کی کہ اوہو دل کے اوپر کچھ کھلیے ہیں جو موٹر سے جو اس پورے جسم کو چلاتے ہیں وہ کھلیے خراب ہو جائے پھر ہاتھ ہوگا لیکن اٹھے گا نہیں ہاتھ میں طاقت ہوگی اٹھے گا نہیں آنکھ ہوگی اٹھے گی نہیں کھلے گی نہیں پا ہوگا چھلے گا نہیں یہ بیماری جب لگ جاتی ہے پھر انہوں نے تحقیق کی کہا یہ تو دل اس جسم کو کنٹرول کر رہے اور ہمارے تو عام عرف کی باتیں ہیں کوئی مشکل بات نہیں ایران توران کی بات نہیں ہمارے عام فہم باتیں عام بول چال کی باتیں کسی کو کہتے ہیں کھانا کاؤ وہ کہتے ہیں کھانا کانے کو دل نہیں کرتا کیسے ہیں اس کی بات سنو بات سننے کے لئے دل نہیں کرتا کہتے ہیں اس کو دیکھو تو صحیح دیکھنے کے لئے دل نہیں کرتا کہتے ہیں آج وہ اس کے پاس چلتے ہیں کہتے ہیں وہ آپ پہ جانے کوئی دل نہیں کرتا علومہ فرماتے ہیں چلتا تو یہ پاور سے ہے دیکھتا تو یہ آنکھ سے ہے سنتا تو یہ کھان سے ہے کہاتا تو یہ مو سے ہے لیکن دل نہیں کرتا فرماتے ہیں یہ دل بادشاہ ہے پورا جسم غلام ہے اس دل کا اس دل میں جو بات بیٹے گی پورا جسم غلاموں کی طرح اس دل کے لئے استعمال ہوگا اس لئے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے جب دل سے ہی ہو جائے دوستو بھائیو پھر اس جسم سے نکلنے والا عمل خراب ہوئی نہیں سکتا اس لئے فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا اور فرماتے اس یقین میں اس دل کی یقین میں کہتے ہیں تین چیزیں ضروری ہیں اس کلمے کا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے اور جسم سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ یہ اقرار یہ مقصد بندگی ہے اور محمد الرسول اللہ یہ اظہار بندگی ہے یہ اس دل کے یقین کا اظہار یہ جسم سے ظاہر ہو جائے کہ محمدی عامال ظاہر ہو جائے دوستو بلکہ جس لا الہ الا اللہ کی مثال بیج کی طرح ہے اور محمد الرسول اللہ کی مثال اس بیج میں سے نکلنے والے درخت کی طرح ہے دوستو بھائیو علماء فرماتے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کی طرح ہے اور محمد الرسول اللہ اس پاسپورٹ کے اوپر لگے ہوئے ویزے کی طرح ہے بغیر ویزے کے پاسپورٹ ہو لیکن ویزہ نہ ہو تو اس ملک کی انٹری نہیں ہے جنت کا ویزہ فرمایا محمد الرسول اللہ مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابی جنت کی کنجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتبار حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے فرمایا جس نے میرا اتبا کیا وہ تو جنت میں جائے گا جس نے اتبا نہ کیا وہ انکار کرنے والا ہے دوستو آج کل لوگ کہتے ہیں شیطان پٹیا پڑاتا ہے کہ یہ وہ بس دل صاف ہونا چاہئے اور دل میں محبت ہونی چاہئے یہ کیسی محبت ہے کہ جسم سے اظہار ہی نہ ہو کیسے ہیں عاشق تو معشوق کا تابیدار ہوتا ہے عاشق تو معشوق پہ قربان ہونے والا ہوتا ہے عاشق تو معشوق کی اداو پہ مر مٹنے والا ہوتا ہے کیسے عاشق ہے کہ محبوب کے دشمنوں کی اداو سے محبت ہے معشوق کے دشمنوں کے اتباہ کر رہے ہیں اور عاشق ہے جس کا بلکہ عام فہم بات ہے دوستو بھائیو دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے دوستو بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ان کی سنتوں سے ہمیں کراہت ہو کسی اور کی طریقے اچھے لگے کسی اور کی زندگی اچھے لگے دوستو بھائیو بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں بس وہ دل میں بات ہو دل میں ایک کرنل صاحب تھے اس سے بات کر رہا تھا کرنل صاحب نے کہا میرے دل میں بہت محبت ہے میرے ظاہری شکل و صورت کو ظاہری گیٹ اپ کو نہ دیکھو میرے دل میں بہت محبت ہے کرنل صاحب سے عرض کیا کرنل صاحب ویسے آپ اگر کل انڈیا کی وردی پہن کے آ جاؤ تو کیا ہو جائے گا کہا میرا کوٹ مارشل ہو جائے گا کرنل صاحب کوٹ مارشل کیوں ہو جائے گا اگر آپ خانہ کعبے پہ قسم کھا کے کہو کہ میں نے دشمن کی وردی پہنی ہے محبت ہے مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ پھر آپ کو چھوٹ دیں گے کہا نہیں کہا سب کہیں گے کہ پھر تُو نے دشمنوں کی وردی کیوں کہ پہنی ہے آج دوستو بھائیو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دشمنوں کے جنڈے لڑے ہوئے ہیں ان کے دشمنوں کی وردی پہنی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے مومنین کے لئے مفسرین فرماتے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں اور رسول کے طریقے سے رسول کے راستے سے ملے گی اور ایمان والوں کو بقدری ایمان ملے گی دوستو بھائیو آج دیکھا جائے آج کتنے مدارس ہیں اور کتنی خانکاہے ہیں اور کتنے مساجد ہیں اور کتنے ہمارے لاکھوں کے اجتماع تھے کتنے تبلیغ کتنے حج کرنے والے کتنے عمرے کرنے والے کتنے حفاظ ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنی مسلمانوں کے پاس دولت ہے کوئی اندازہ کرنی سکتا یہ سب کچھ ہے لیکن جتنا بستی میں آج مسلمان ہیں اتنا بستی میں کبھی مسلمان نہیں تھا وجہ کیا ہے ہمارے بستو یہ چیزیں سب کچھ ہے بستی میں کیوں چلے گئے نیچے کیوں چلے گئے دوستو بھائیو علماء مثال دیتے ہیں جیسے آندی چلتی ہے توفان چلتے تو کیا ہو جاتا ہے وہ پاور ہاؤس میں بجلی بن رہی ہے تربیلہ میں بجلی بن رہی ہے چشمہ میں بجلی بن رہی ہے اور گڑوں میں پنکے ہیں بلب ہے فریج ہے کانڈیٹرن ہے سب کچھ ہے وہ ٹھیک بھی ہے اور پاور ہاؤس میں بجلی بھی بنتی ہے جلتی کیوں نہیں ہے پنکے چلتے کیوں نہیں ہے بلب جلتے کیوں نہیں ہے وہ کہتے کیوں نہیں جلتے کہتے وہ بیچ میں کم بھی گر گئے ہیں توفان کی وجہ سے تارے ٹوٹ گئی ہیں جن تاروں سے جن راستوں سے بجلی نے پنکے تک پہنچنا ہے بجلی نے بلب تک پہنچنا ہے کہ وہ جلے وہ راستے وہ تارے وہ کم بھی گر گئے ہیں وہ تارے ٹوٹ گئے وہ راستے خراب ہو گئے اس لئے پاور ہاؤس میں بیجلی بن رہی ہے یہاں پہ چیزیں بھی موجود ہیں ان راستوں سے بیجلی پہنچ رہی دوستو بھائیو اسی طرح اللہ کی ذات کے پاس عزت کے بے انتہا خزانے ہیں وہ ذات موجود ہے آج مسلمان موجود ہیں بیچ کے وہ راستے ہم نے چھوڑ دیئے جن راستوں سے ہمیں عزت ملتی ہے جن راستوں سے ہمیں کامیابی ملتی ہے وہ سنت والی زندگی چھوڑ دی اس لئے ہم بستی میں چھلے گئے دوستو بھائیو ہم نیچے چھلے گئے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو بھائیو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس ٹکنالوجی نہیں ہے ایک دوست نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کے تین ازباب ہیں وہ سہلزان تھا اس نے کہا تین ازباب ہیں میں نے کہا کون سے کہا کہ میں وہ آرٹیکل لکھ رہا ہوں وہ انٹرنیٹ پہ تو میں نے تین ازباب پہ غور کیا مسلمانوں کے زوال کے تین ازباب ہیں کون سے تین ازباب ہیں کہا کہ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم کی کمی ہے یہ ایڈوکیشن جس کو آج کل لوگ تعلیم کہتے ہیں ہمیں اتراز نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے ہم کہتے یہ ہے ٹکنالوجی ہے وہ ہے لیکن علم تو دوستو بھائیو علم تو قبر کے تین سوالوں کا نام علم ہے اپنے رب کی پہشان اپنے نبی کی پہشان اپنے دین کی پہشان یہ علم ہے باقی فنون ہے باقی مفتی ذنبی دین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ علم ہے بھی تو زنانی علم ہے کسی نے کہا حضرت زنانی علم کیسے ہے تو کہنے لگا گھر میں عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرچ مثال ملاو تو فلانا سالن بنتا ہے چاول اور فلانا مسالہ ملاو تو ایسے چاول بنتے ہیں اور مرغی میں یہ مسالہ لگاؤ تو یہ بنتا ہے اور ٹامٹر اور پیاز ملاو تو یہ بنتا ہے کہ یہ زنانی علم ہے سوڈیم اور کلورائیڈ ملاو تو نمک بنتا ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن ملاو تو پانی بنتا ہے کہ یہ زنانی علم ہے کام مردانہ علم تو اللہ پاک کی معرفت کا رسول کی پہشان کا اور دین کی پہشان کا یہ علم ہے اور اس علم کا یوسف لدیانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ بلکہ یہ دنیاوی فنون اور دینی علم کا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر جواب کوئی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خیزر علیہ السلام نے دیا تھا خیزر علیہ السلام کے پاس تکوینی چیزوں کا علم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریح علوم یعنی تشریح علم تشریعت کا علم تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے خیزر علیہ السلام کو فرمایا کہ جو آپ کے پاس علم ہے یہ مجھے سکھاؤ تو خیزر علیہ السلام نے فرمایا جو میرے پاس ہے اس کا سیکھنا آپ کے شان کے خلاف ہے اور جو تیرے پاس ہے اس کا سیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے دوستو بھائی تو خیر میں عرض کر رہا تھا وہ ساتھی نے کہا کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے اس نے کہا دوسری کہ ہمارے پاس ہماری معیشت کمزور ہے تیسری چیز کہا ہمارے پاس ٹکنالوجی نہیں ہے کہا بس یہ چیزیں کہا بلکل یہ یہ تین چیزیں ہیں اس سے عرض کیا کہ آج جتنی بھی ہمارے پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے انپڑ لوگوں نے کیا ہے یا پڑھ لگوں نے کیا ہے سیکٹریب انپڑا آدمی ہوتا ہے پڑھ لگ کے لوگ کیوں کر رہے ہیں ان کے پاس تو تعلیم کی کم ہی نہیں ان پہ تو ڈگریہ ختم ہو گئی تیر بھی کرپشن کر رہے ہیں کہا اچھا کہا یہ یہ بات میں نے مان لی میں نے کہا کہ دولت تو مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی ہے امریکہ کے بینک رپسی ہو رہی تھی مسلمانوں نے عرب مسلمانوں نے دولت وہاں پہ ٹرانسفر کر دی ان کے بینک رپسی جو تھی وہ بچ گئے ان کے ایکانومی کو معیشت کو سہارت دیا مسلمانوں کے دولت نے کہا یہ بات بھی سہی ٹکنالوجی میں نے کہا باقی باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے جو نہیں ہے پھر وجہ کیا ہے کہا پھر وجہ کیا ہے دوستو بھائیو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جن راستوں سے عزت ملتی ہے جن راستوں سے کامیابی ملتی ہے یہ نامیافتہ لوگ کے راستے تو ہم نے چور دیئے آج دوستو بھائیو اپنی جی کی ماننی یہ طبیعت ہے نبی جی کی ماننی یہ شریعت ہے ہم نے طبیعت پہ نہیں چلنا ہم نے شریعت پہ چلنا ہے ہم نے اپنی جی کی نہیں ماننی ہم نے نبی جی کی ماننی ہے اور دوستو بھائیو یہ دنیا داروں نے امتحان ہے اس امتحان میں وہ پاس ہے جو نبی جی کے پاس ہے جو نبی جی سے دور ہے یہ تو فیل ہے دوستو بھائیو اور کوئی بچہ امتحان میں فیل بچے کی نقل اتارے یہ پاس ہو جائے گا فیل کی نقل اتارنے والا بھی فیل ہے دوستو بھائیو کافروں کی نقل اتارنے سے ہم کیسے پاس ہو جائیں ابھی اثر کی نماز سے پہلے امیر صاحب ایک بات بتا رہے تھے فرمایا کہ ان فاسق فاجر لوگوں کے طریقوں سے محبت کرنا یہ ان فاسق لوگوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے دوستو بھائیو جن کو جس سے نفرت ہوتی ہے ان کے طریقوں سے نفرت ہوتی ہے اب دوستو بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی شان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ آپ اپنے اشعار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کرتے ہیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام دحتو کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار سے مزین نہیں کرتا بلکہ میرے اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے مزین ہو جاتے ہیں دوستو بھائیو زندگی مزین ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک سنتوں سے دو مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے اس کام کا مقصد احیاء سنت سنتوں کا احیاء سنتوں کا زندہ ہونا یوسف لدیانی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ لوگ تبلیغ پہ اتنا خرچہ کرتے ہو اتنے اجتماعات اتنے شب جمعہ اتنی جماعت یہ اتنا خرچ کرتے ہو تو وہ لوگ عاشق رسول تھے ان کو پتہ تھا ایک سنت کی کیا قیمت ہے فرمانے لگے اگر ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر لیں اور امریکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے تو ہم کہیں گے ہم نے نفع کا سودہ کیا ہم نے نقصان کا سودہ نہ کیا آج دوستو بھائیو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے دوستو بھائیو ہم دفتر میں بھول گئے ہم شادی میں بھول گئے ہم اپنے رواج میں بھول گئے ان کی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں میراج میں بھی نہیں بھولے بلکہ میراج کے موقع پر جب اللہ پاک سے عرض کیا اللہ پاک نے فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان کی محبت کو کتنی محبت امت کے ساتھ کتنی محبت کس کس موقع کو انسان سوچے کتنی محبت کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا نہ کے اندر علماء بیٹھے سب کو پتہ ہیں نہ کے اندر ہم جیسے گناہگاروں کو دوستو بھائیو پہلے یاد کیا اور بلکہ ہم گناہگاروں کو اپنے ساتھ نامیں شامل کر کے اپنے ساتھ شامل کر دیا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ السَّعَلِحِينَ نیکوکاروں کو بعد میں الگ بیان گیا دوستو بھائیو گناہگاروں کو جو نہ بولے آج ہم اپنی دکان میں بھول گئے ان کو ہم اپنی شادی میں بھول گئے مفتی ذنب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم شادی میں گھر کے بھنگیوں کا بھی خیال کرتے کہ خفا نہ ہو جائے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے پروائی نہیں کرتے کہتے ہمارا یہ رواج نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے دوستو بھائیو اس پہ کبھی سوچا ہے کہ یہ کافر کیا کہیں گے کہ عجیب مسلمان ہیں ہمارے دوست گئے تھے ٹریننگ کے لیے چائنا تو ایک کی داڑی تھی ایک کی نہیں تھی تو وہ لوگ وہ تو چائنیز ہیں وہ تو کافر ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے وہ ایک ایک جیس کی تحقیق کرتے تو وہ جو دوست جیس کی داڑی ہے داڑی تھی تو اسے وہ چائنیز نے پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ ہماری داڑی ہے کہ یہ کیوں رکھی ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے داڑی رکھی تھی اور مجھے ان سے محبت ہے ان کے اتباہ میں میں نے بھی داڑی رکھی کہا اچھا چائنیز نے کہا ٹھیک دوسرے کو کہنے لگا کہ پھر آپ بھی مسلمان ہو کہا میں بھی مسلمان کہا اس نے جو یہ داڑی محبت میں رکھی ہے تو آپ کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے یا ان سے نفرت ہے آپ نے کیوں نہیں رکھی تو اس نے سر جکا لیا دوستو بھائی آج یقین جانے آج یہ کافر لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس سال میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ اور آج مسلمان اتنا دور چلا گیا آج مسلمان سنتو کا کیا آج مسلمان فرض نماز نہ پڑھنے کو بھی گناہ ہی نہیں کہتا بلکہ کیا کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک ماذا اللہ کتنی خطرناک بات کر رہا ہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری پوری رات نماز سے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام نظر والنجمعین ایک ایک رکت میں پورا قرآن پڑھتے تھے اور ایک ایک رکت میں ایک ایک سجدے میں صبح کر دیتے تھے اور رکوں میں صبح کر دیتے تھے تو ان کے دل صاف نہیں تھے تیرا دل صاف ہے علماء فرماتے دل اس کا صاف ہے لیکن ایمان سے صاف ہے حیاء سے صاف ہے اور بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا یہ کفر کے کنارے پہ کڑا ہے سب سے گری ہوئی حالت میں یہ مسلمان ہے اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے کسی کا رزق نہیں چینتے بلکہ اللہ پاک گناہوں کی نحوست سے نیک کاموں کی توفیق سلب کر دیتا ہے اور سب سے گری ہوئی حالت میں یہ مسلمان ہے جس سے اللہ پاک نماز کی توفیق بھی سلب کر لے کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا علماء فرماتے ہیں بابا تو کون ہے نماز نہ پڑھنے والا تجھ سے توفیق سلب ہو گئی تجھ یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اللہ پاک کو اپنے آگے تیرا سجدہ کرنا بھی پسند نہیں ہے تجھ سے اتنا رو اللہ پاک کے آگے کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دی جس کی وجہ سے میری یہ توفیق سلب اور یہ کفر کے کنارے پہ اس لیے چلا گیا اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں جو نماز نہ پڑھ سکے یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کیسے کرے گا اور یہ پیسے خرچ کر کے زکاة کیسے دے گا اور یہ صبح سے شام تک روزہ کیسے رکھے گا اور یہ دوستو بھائیو جس کے پاس حج نہیں زکاة نہیں اور روزہ نہیں اور نماز نہیں اس کے پاس سوائے کلمے کوئی بنیاد ہے پتہ نہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے کئی یہ کلمہ بھی اس کا سلب نہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اس لیے دوستو بھائیو نماز نماز لوگ پوچھتے نا نماز وہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت جی آپ لوگ خالی کلمے اور نماز کی بات کرتے ہو خالی کلمے اور نماز سے کیا ہوتا ہے فرمانے لگے یہی بات تو ہم بھی کہتے کہ خالی کلمے اور نماز سے کچھ نہیں ہوتا لیکن بنی ہوئی کلمے اور نماز سے وہ ہوگا جو اٹم بم سے نہیں ہوگا اور ایک ایک مردمہ کسی نے عرض کیا حضرت یہ نماز سے روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ نماز پھرتے کیوں ہو عرض کیا حضرت جی نماز تو اس لئے پڑتے ہے کہ جنت ملے فرمانے لگے جس نماز سے تمہیں دو روٹی کے ملنے کا یقین نہیں ہے اس نماز پہ تمہیں دنیا سے کم از کم دس گناہ بڑی جنت ملے اس کا یقین کیسے آگیا اور ایک موقع پہ فرمانے لگے وہ لوگ کہتے نماز سے نماز سے ان ایٹم بمو کا مقابلہ کیسے ہوگا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے موسوی شریعت کی نمازیں دو نمازیں تھی فرمایا اس دور کے فیرون کو موسوی شریعت کی نمازوں نے توڑ کے رکھ دیا تو آج فرمایا کہ محمدی شریعت حضور پاکس حسام کی شریعت کی نمازوں میں تو موسوی شریعت کی نمازوں سے کئی گنہ زیادہ بڑھ کے طاقت ہے تو اس وقت کا فیرون جو ٹوٹا ہے موسوی نمازوں سے شریعت کی نمازوں سے تو محمدی شریعت کی نماز اس امت کی فیرون کو نہیں توڑ سکتا اس لئے فرمایا کرتے تھے آج پچاس فیصد امت نماز پہ آجائے دوستو بھائی پچاس فیصد امت نماز پہ آجائے اللہ پاک کافروں کی ترقی روک دے مسلمانوں کا تنزل روک جائے ایک آون فیصد ہو جائے مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے کافروں کا تنزل شروع ہو جائے آج دوستو بھائیو ہمارے مسائل یہ ہے تو ہم نے عامال چھوڑ دیئے جن عامال کے ذریعے اللہ پاک کی مدد آتی ہے اللہ پاک کے خزانوں سے برائرہ لینے والی چیزیں نماز اسی نماز کے خشو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرمائے امام مالک رحمت اللہ ریکول کا کول ترجمان سنت میں بدریالم میٹی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ علم کسرت روایات کا نام نہیں علم دل کے نور کا نام ہے جب وہ نور آ جائے گا پھر حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا کیا کرنے کا ہے اور کیا نہیں کرنے کا اور فرمایا کہ نماز کے خشو کو علم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت علم اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا اسمان کی طرف نے کہا اٹھائی فضل عمال میں ہم اور پھر فرمانے لگے سب سے پہلی چیز جو اٹھے گی کیا نماز کا خشو چلے جائے گا دوستو بھائی تو یہ اب علماء کے پاس جانا دوستو بھائیو علماء کی صحبت میں بیٹھنا علماء سے مسائل پوچھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے یا عالم بنو یا طالبلم بنو یا ان کے معاون بنو تعاون کرنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو پانچوے نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے علماء فرماتے پانچوے سے مراد کہ ان سے بغض کرنے والا نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے فتوہ علمگیری میں لکھا ہے جو عالم کے ساتھ بغیر کسی شریع عذر کے بغض رکھے اس کا کفر میں جانے کا اندیشہ ہے اور فتوہ علمگیری میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک علماء کو فرمائیں گے میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر دو بلکہ کچھ سمجھ کے دیا تھا آج پورا میدان محشر دیکھے گا کہ آپ لوگوں کا کیا عزا سے کیا اکرام ہے آپ کی مرضی کہ جنت کے دروازے پہ کڑے ہو کے جس کی تم شفاعت کرو میں حساب کرو تم مشک کے ٹیلوں پہ سیرو تفریح کرو جب تحساب کتاب فارح ہو جائے پھر جنت میں داخل ہو جاؤ دوستو بھائیو علماء یہ تو انبیاء کے وارث ہے علم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے علم کے زیارت کیلئے جانا بھی ثواب ہے دوستو بھائیو علم سے مسئلہ پوچھنا آج تو علماء سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے ہم نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے حلان کے آتا کچھ نہیں ہے یقین کریں کسی چیز کا پتہ نہیں لیکن علماء سے نہیں پوچھتے علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہو مفتیان کرام کے ساتھ تعلق ہے دوستو بھائیو علماء آج مفت مسئلہ بتاتے کوئی ڈاکٹر مفت علاج کرتے ڈاکٹر کے پاس ہم نمبر لیتے ہم انتظار کرتے وہ فیس لیتے انجینئر کنسلٹنٹ بن جائے تو وہ کنسلٹنسی کی فیس لیتا ہے وکیل اپنے مشورے کی فیس لیتا ہے لیکن علماء جنہوں نے بچپن سے فیصلہ کر لیا انہوں نے اس دین اور دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور یہ دین یہ مفت میں بتاتے پھر بھی ہم ان سے نہیں لیتے دوستو بھائیو یہ تو ان ملکوں میں جا کے دیکھ لو جا پہ ایک بھی عالم نہیں ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ علماء کی کتنی قدر ہے علماء کتنے ہمارے محسن ہیں علماء کی برکت سے دوستو بھائیو آج چودہ سو برس بعد دین اصلی شکل میں جو ہم یہاں پر محفوظ ہیں یہ ان علماء کی برکت سے جنہوں نے نہ بھوک کو دیکھا نہ پیاس کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ اپنے بڑاپے کو دیکھا اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی جس کے انسان سوچ نہیں سکتے ایک عالم دیا ہمارے ساتھ حج کے موقع پر وہ بڑے ملکوں میں ان کے سفر ہوتے تھے کہہ رہے تھے ایک مرتبہ ہم کیپ ٹاؤن میں گئے کیپ ٹاؤن میں یہ سعود افریقہ میں سمندر کے کنارے پہ بالکل کیپ ٹاؤن ہے کہا کیپ ٹاؤن سے آگے ایک جزیرہ تھا اس جزیرے میں ہمیں وہ سیر کے لیے لے گئے وہاں پر جس جزیرے میں نیلسن منڈیلا کو انہوں نے وہ ملک بدر کیا تھا نا ستائیس سال اس جزیرے میں اس کو رکھا تھا کہا کہ وہاں سے کیپ ٹاؤن نظر آتا ہے لیکن سمندر وہاں پہ بہت گہرا ہے اور بڑی بڑی شارک مچھلیا پائی جاتی ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو گیئے کیرا دیتے ہیں تو اس جزیرے سے واپس آنا کیپ ٹاؤن میں مشکل ہے نممکن ہے تو کہا وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں پہ ہم نے ہندوستانی علماء کی قبرے دیکھی ہمیں اسیر مالٹا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عزیرگل صاحب رحمت اللہ علیہ محمود الحسن صاحب یہ کچھ نام تو ہمیں معلوم ہے کتنے علماء نے قربانی کی کہا کہ جو بھی یعنی بغاوت کرتا تھا انگریز حبیث کے خلاف ان کو اس جزیرے میں پھینک دیتے تھے بوک میں بیاس میں کیسے ان کی زندہی گزری ہوگی اور کیسے وہ فوت ہوئے ہیں کس نے ان کو دفنایا ہوگا کہا وہاں پہ ان کی قبر ہے دوستو بھائیو ان علماء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں دین بلکل دوستو بھائیو اس طرح ملا ہوئے پورا دین آج ہم ایسے اللہ معاف فرمائے ان محسنوں کو ہم کہتے علماء نے کیا کیا علماء نہ ہوتے ہم نے تو دین کو چھوڑ دیا تھا ہم تو انگریزی کے پڑھنے میں الیکٹران پروٹان کے سیکھنے میں لگے ہوئے تھے علماء کی برکت سے دین ہمیں ملا اور دوستو بھائیو انہی علماء کو اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ فرماتے فَاسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھلو اہلِ علم سے اہلِ ذِكْر سے یا آپ مفسرین فرماتے اہلِ ذِكْر سے مراد اہلِ علم ہے بلکہ فرماتے ہیں کس موقع پر کس حال میں کس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کونسا طریقہ اس کو جاننا یہ علم ہے اور اس عمل میں لگنا یہ ذکر ہے دوستو بھائیو اللہ پاک کو یاد رکھنا کسی نے سلمان رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑی عمل کونسا ہے سلمان رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستو بھائیو حضرت ماز رضی اللہ علیہ وسلم نے حضورِ پانسو سلم سے پوچھا عرص کیا کہ سب سے عمال میں بہترین عمل کونسا ہے فرمایا یہ بہترین عمل ہے کہ تمہیں اس حال میں موت آجائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے درہ ہو دوستو بھائیو اللہ پاک کے ذکر کے کتنے زیادہ فضائل ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کرے تم اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرو تم نفلی نمازیں پڑھو ان سب سے بڑی عمل نہ بتاؤ صاحب مفہوم ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائے وہ کون سا عمل ہے حضورِ پانسو سلم نے فرمایا وہ اللہ پاک کا ذکر ہے یہ ذکر جو ہے یہ جلاؤ القلوب فرمائے یہ دلوں کی صفائی ہے اور علماء فرماتے ہر ہر مطی یہ ذاکر ہے اور ہر غافل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں جس کے تذبیح ہے وہ ذاکر ہے نہیں ہر مطی اس کی مثال لیتے ایک آدمی بزار میں جا رہا ہے بزار میں داخل ہوتے ہی اس کو چوتا کلمہ یاد آیا چوتا کلمہ پڑھا بزار میں داخل ہوتے ہی ایسی چیز پہ نگاپ پڑھ رہی تھی جو اپنی محبت اس کے دل میں لے کے بٹا رہا تھا اور اللہ کی محبت نکال رہا تھا اس نے نظر جکا لی نہ محرم پہ نگاپ پڑھ رہی تھی نظر جکائی اب کیسے ہے یہ آدمی ذاکر ہے اس آدمی کی نزبت جس کے ہاتھ میں تذبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن بزار میں ہو رہا تھا تو بدنظری یہ کرتا ہے اور غیبت کا موقع ملہ غیبت یہ بول کرتا ہے جوٹ بولنے کا موقع ملہ یہ جوٹ بولتا ہے کہا کہ ہاتھ میں تو تذبیح ہے لیکن یہ آدمی غافل ہے اور اس کے ہاتھ میں تذبیح نہیں لیکن وہ آدمی ذاکر ہے ہر متی ذاکر ہے اور بہترین ذکر فرمایا موقع مل کی دعا ہے صبح کی دعا ہے شام کی دعا ہے دو سبائی اور رات کی دعا ہے تحجد کے وقت کی دعا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا ہے گھر میں جانے کی دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین یہ مضبوط کی قلعہ ہے دو سبائیو مسنون دعا ہے اس کے ذریعے سے حفاظت ہوگی دو سبائیو ان اسلاح سے ایک برطبہ ہمارے سیکیورٹی والے تھے ان سے عرض کیا میں نے کہا یہ جو سیکیورٹی کے جتنے ہم ہمارے میرز ہیں یہ کلشنگ کو ہمارے پاس بندوق کو اور چیکنگ کو یہ تو ایک کافر ہوگا نا یہاں پہ سیکیورٹی والا وہ بھی یہ سب کچھ کرے گا بحصیت مسلمان ان چیزوں سے زیادہ مجھے یقین عامال پہ ہو مجھے ایت الکرسی پہ یقین ہو مجھے سرعیسین پہ ہو باقی جتنی مسنون دعا ہے ان دعاوں پہ مجھے زیادہ یقین ہو اور دوستو بھائیو مسلمان کا اکرام مسلمان بڑا قیمتی ہے یہ مسلمان اتنا بھی بھی ہے اس کائنات کا دوستو بھائیو آپ اندازہ لگا لے جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا یہ پوری کائنات اس مسلمان کے لیے چلتی ہے دنیا میں اس وقت اتنا وی آئی پی پروٹوکول والا بادشاہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اکیلے میں صرف پورا جمب جہاز چلے فوکر چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے بادشاہوں کے پوری لمبی ٹرین ایک بادشاہ کے لیے بھی نہیں چلتی چند دو تین بوگ یہ ہوتی ہے سلپر ہوتے پوری ٹرین نہیں چلتی اس مسلمان کے لیے وہ مسلمان جو صرف کہتے اللہ اللہ کہنے والا مسلمان اس مسلمان کے لیے اللہ پاک پورے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں یہ مسلمان اتنا قیمتی ہے دوستو بھائیو اس مسلمان کی کیا شان ہے احمد علی لہوری صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ٹرین میں کئی جا رہا ہوں اور پلیٹ فارم پہ اترا ہوں اور ٹرین نے سیٹی بجائی اور میں پلیٹ فارم پہ چڑھ گیا ایک پو میرا ٹرین پہ ہے ایک پو میرا پلیٹ فارم پہ ہے اور کوئی میرے پاس بھاگتا ہوا آئے اور کہے کہ احمد احمد مجھے پورے قرآن کی تفسیر بتا دو تو میں بتا سکتا ہوں کہا کیسے کہا پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو راضی کرلو عبادت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرلو اطاعت کے ساتھ اور اللہ کے مخلوق کو راضی کرلو خدمت کے ساتھ دوستو بھائی یہ اخلاق اولین و آخرین کے اخلاق حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جو تیرے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر دو یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہے اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے بیٹے انس اگر تم کر سکتے ہو تو ضرور کر لو کہ تمام مسلمانوں کے بارے میں تیرا دل صاف ہو اور اگر کر سکتے ہو تو کر لو یہ میری بہت بڑی سنت ہے دوستو بھائی عبدوجانہ رضی اللہ علیہ وسلم عبدوجانہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صحابی ہے بدر میں اس نے شرکت کیا عبدوجانہ رضی اللہ علیہ وسلم اہد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا حق ادا کرنے والا عبدوجانہ رضی اللہ علیہ وسلم اور یمامہ میں چار صحابہ کی وجہ سے اللہ پاک نے خصوصی طور پر فتح دی ان چار میں ایک نام عبدالجانہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے ہدیبیہ میں یہ شریک ہے اور ہنین میں یہ شریک ہے یہ عبدالجانہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی عمل پر بروسہ ہے کہ شاید اس وجہ سے میری مغفرت ہو جائے کیا عمل بتایا یہ نہیں بتایا کہ میں بدری ہوں یہ نہیں کہا کہ مجھے اس پر بروسہ ہے کہ میں نے اہد میں رسول پاسترزم کے تلوار کا حق ادا کر دیا کیا فرمایا فرمایا میں نے اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی اور میرا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف ہے امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے پران کے بعد صحیح کتاب بخاری شریف لی کی ہے یہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا اور یہ کب پتا چلا ہوگا چہر مبارک پہ داڑی نہیں نکلی تھی کہ حدیث کا درس دینا شروع کر دیا تھا یعنی بچپن سے پتا چلا ہوگا کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی دوستو بھائیو کتنا زبردست کتنے یہ اخلاق اور یہ غیبت علماء فرماتے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے غیبت تکبر کی وجہ سے کیسے ہوتا ہے اس کی مثال لیتے ہیں ہم میں سے کسی نے مولانا علیاس رحمت اللہ کی غیبت نہیں کی ہوگی مولانا یوسف صاحب کی حاجی عبدالواب صاحب کی ان کی ہم غیبت کیوں نہیں کرتے ان کی غیبت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اپنے سے بڑا بزرگ مانتے ہیں تو مطلب ہے جس کی غیبت کرتے ہو اس کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہو اور دوستو بھائیو نیک لوگوں کا گناہ یہ نہیں ہے کہ وہ شرابیں پینگے وہ زنا کریں گے نیک لوگوں کا گناہ بڑا ہے یہ دوسرے مسلمان کو حکیر سمجھیں گے مفتی ذنب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اجتماع کے موقع پر فرمانے لگے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ کے موقع پر عرفات سے جب مغرب کا وقت ہو جاتے ہیں تو عرفات سے نکلنے کا حکم ہے مزدلفہ جانا ہوتا ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں کٹی پڑنی ہوتی ہے تو جب مغرب کا وقت ہو گیا تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے نے نکلنا تھا اسی میں اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کا ذائع حاجت کے لئے گئے تھے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی یہ امہ ایمن کے بیٹے تھے اور زید رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے تو بہت محبت تھی تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے ان کے لئے روکے جب وہ آگئے تو کافلے نے چلنا شروع کر دیا یمن کے اور بن حنیفہ کے اس قبیلے کے کچھ سرداروں نے حکارت سے ان کو دیکھا اور کہا حکارت کے بول بولے کہ اس کے لیے ہمیں روکا تھا ان کے بارے مفتی زنبدین صاحب رحمت اللہ نے فرما رہے تھے اور غالباً مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حکارت کا بول بولا تھا وہ سب ارتداد میں چلے گئے اور حالت ارتداد میں وہ مر گئے ہیں دوستو بھائی اتنا بڑا جرم ہے دوستو بھائیو مسلمان کو نیچے سمجھنا آج تو اللہ معاف فرمائے جس کے چار مہینے لگے اور پھر کر سفر بھی کرے ہو حضرات کے ساتھ بھی ہو بس میں تو بھائی مشتاق صاحب رحمت اللہ نے بات کیا کرتے تھے وہ ان کی بات نکل کرتا ہو اپنی نہیں بڑوں کی بڑوں سے عرض کر دیتا ہو وہ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں میں نے عبدالوحاف صاحب کے ساتھ مصابق کیا وہ فرمایا کرتے تھے پتہ چلے گا قبر میں کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں مقیم ہوں میرے چار مہینے لگے کہا قبر میں تیرا پتہ چلے گا جب منکر نکیر تمہیں پکڑے گئے کہ تم مقیم تھے تیرے سفر ہوئے تھے تیرے چار مہینے وہ تو یہاں تک فرماتے تھے وہ کہہ سکتے تھے یہ بات ہم ان کی بات نہ وہ کہتے ہیں قبر میں تو عبدالوحاف کا بھی پتہ چلے گا دوستو بھائیو پتہ نہیں کون؟ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا کہ اللہ پاک نے ہمارے عمال قبول بھی کر لیا کہ نہیں کیا وہ ایک بچی تھی اس کی شادی ہو رہی تھی نا وہ ساری سہیلیا کہہ رہی تھی کہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تو بچی کہنے لگی وہ رونے لگی بچی نے کہا جس کے پاس بیع کر کے جا رہی ہو اگر اس کو میں خوبصورت لگی تو واقعی میں خوبصورت ہوں اگر اس کو خوبصورت نہ لگی تو آپ کا خوبصورت کہنا مجھے فائدہ نہیں دیتا دوستو بھائی اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا اللہ پاک ہمارے عمال قبول کر لے دوستو بھائیوں اخلاص اخلاص سب سے آخر میں آتا ہے اخلاص سب سے دیر میں آتا ہے فضیل بن آیاز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہر عمل شروع میں ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بن جاتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے یہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ دھوہ مانتے ہیں یا اللہ ہماری اس عادت کو عبادت سے مبادل فرماتے ہیں اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں فضیل بن آیاز رحمت اللہ لے کہ عمل کو لوگوں کے اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے اور ریاہ ہوگی یہ ریاہ ہے اور فرمایا لوگوں کے دکلانے کے لیے کرنے یہ تو شرک ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت دے دے لیکن دوستو بھائیوں یہ دولت اس طرح نہیں کہ بس ایک ہی دن میں یہ قیسٹ تبدیل کر لیا اور اخلاص آگیا اس کے لیے ابراہیم دیولا صاحب مدیزیل والعالی اکثر مثال لیتے ہیں کہ جس طرح عام کے درخت کے اوپر شروع شروع میں پھول لگ جاتے ہیں پھول کوئی شکل نہیں کوئی ذائقہ نہیں کچھ بھی لگے رہے لگے رہے کچھ دنوں بعد چھوٹے چھوٹے پھل آ جاتے ہیں پھر بھی کوئی ذائقہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی لگے رہے لگے رہے اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اس میں مٹاس بھی بڑھ دیتا ہے اس میں رنگ بھی بڑھ دیتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے اور فرمایا باس پل تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایکسپورٹ کوالٹی کے عام بن جاتے ہیں ان کو پھر باہر ملکوں میں بھی بیجے جاتا ہے دوستو وائیوں لگے رہے لگے رہے اللہ رب العزت ایک وقت میں اخلاص کی دولت سے بھی نواز دے گا اور اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی میری طرح کا نکمہ ہوا اپنی بات کر مرتے دم تک اخلاص نہ آیا تو یہ ہے علماء فرماتے ایک بچہ ہے وہ پڑھتا ہے علیف باتا نیت ہے کہ میں نے حافظ بننا ہے قیامت کے دن اگر اس کو موت آگئی علیف باتا پڑھتے ہوئے نیت اس کی حافظ بننے کی دی اللہ پاکہ فاز میں سے اٹھا لے گا یہ آدمی بھی لگا رہے لگا رہے کہ دل کسی اور کے قابو میں کہ اللہ اخلاص دے دے اخلاص نہ ملے اللہ پاک کی کریم ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں مخلصین میں اٹھا لے گا اور دوستو بھائیو یہ کام یہ دعوت والا کام حاج عبدالعاف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن دائی کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو دائی سمجھتا ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت کو دعوت پر فٹ کر سکتے تھے وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کو اللہ پاک نے فرمایا اخلانہ علیک اپنے جوتے اتار دے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم اے میرے موسیٰ جوتے اتار دو آرام سے بیٹ جاؤ کہ میں تمہیں دعوت کے اسلوب سمجھا دوں اور اس آیت پہ جو فرون کے پاس وہ سرکش ہو گیا یہاں سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے دائی کے پانچ صفات نکالے ہیں کہ یہاں پہ دائی کے پانچ صفات بیان ہوئے ہیں موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں فرون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم توفانی رات ہے اندیری رات ہے بیوی کو درد زہ ہے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی بیوی کے بچے جننے کا وقت ہے اس حال میں ان کو کہا فرون کے پاس چلے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھا دوسری صفت دس سال کی کمائی بکریہ پاس ہے اپنے مال کو نہ دیکھا دس سال کی کمائی مال پاس ہے اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کی کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے فرون کے پاس جس کی وجہ سے دس سال مدین میں گزارے تھے اتنے بڑے دشمن فرون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور چوتی صفت کس حال میں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرون کے پاس بیوی کو درد زہ ہے اندیری رات ہے توفانی رات ہے اس حال میں نکلنے کو کہا گیا اس حال میں جانے کو تیار ہو گئے یہ چوتی صفت اور پانچویں صفت کیا کہ ہم نے لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے ہم نے مخلوق میں کسی سے کچھ نہیں لینا مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ پانچ صفات جس دھائی کے اندر آ جائے اللہ پاک اس کو ہدایت کا سورج بنا کے پوری دنیا میں چمکائے گئے دوستو بھائیو یہ اتنا بڑیا کام ہے اتنا اونچا کام ہے دوستو بھائیو جب مکہ فتح ہو گیا تو کچھ صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت کریں گے خانہ کعبہ کی خدمت کرنا یہ بڑا کام ہے کسی نے کہا حاجیوں کو پانی پلانا یہ کام بڑا ہے ہم حاجیوں کو زمزم پلائیں گے حاجیوں کو پانی پلائیں گے دوستو بھائیو صحابہ کرام بڑے لوگ تھے بڑی نیتیں کرتے تھے ہم چھوٹے لوگ ہیں اپنی باتے ہم چھوٹی چھوٹی نیت ہم دکان کے لیے رک جاتے ہیں ہم گنے کی فصل کی کٹائی کے لیے رک جاتے ہیں آج تو اللہ معاف فرمائے ایک دن وہ ایک ساتھی کہہ رہے تھے یہ کبڑ کی وہ دکانوں سے گزر رہے تھے اس نے کہا آج مسلمان نے اللہ کے دین کو بچہ کچھ وقت دینا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کے بچے کچھ کپڑے ہمیں پہنا دیا کیونکہ وہ ایک ساتھی کہتا تھا کہ تبلیغ فقیرنی کو بتاؤ چندہ دینے کے لیے کون تیار ہے کہا چندہ کہا بچہ ہوئی روٹھی لوگ فقیروں کو دیتے ہیں بچہ ہوا کپڑے لوگ فقیروں کو دیتے ہیں کہا صحابہ کرام نے اس کام کو دندہ بنایا ہم نے چندہ بھی نہ بنایا تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام بڑی نیتیں کرتے تھے تو انہوں نے لیکن یہ خوبی تھی ان میں وہ بڑوں سے پوچھ کے کام کرتے تھے ہم پہلے کام کر لیتے پھر پوچھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ نے غالباً صحابہ کرام کو فرمایا یہ بات میں حضور پاسل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ کون سا عمل بڑیا ہے تو ان کے پوچھنے سے پہلے اللہ پاک نے وہی اتاری کہ کیا حجوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا چونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں ایمان اور جہاد کے برابر ہے آگے اللہ پاک فرماتے جو ان کو برابر سمجھے جو ان عمال کو اللہ کے راستے میں جہاد اور ایمان کے برابر سمجھے اللہ پاک ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ہم اثر تھے ان کو لکھا کہ میں فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کتنی عبادت کرتے تھے خانہ کعوہ میں کہ اس کا لقب پڑا عابد الحرمین حرمین کی عبادت کرنے والا آج دوستو بھائیو آج تو ہم وہاں پہ کیا کچھ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غیروں نے ہمارے لئے راستے بند کر دیئے بابا غیر نہیں بند کر سکتے تمہارے لئے اپنے راستے بند کر دیئے تمہیں پتہ نہیں چل رہا وہاں پہ ہم کیا کر رہے تو میں عرض کر رہا تھا ان کا لقب تھا عابد الحرمین فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کا لقب تھا جار اللہ اتنی عبادت کی خانہ کعوہ میں کہ اس کا لقب پڑا اللہ کا پڑوسی ہم وہاں پہ مکہ میں ساتھیوں سے عرض کر رہے تھے آج کل کہتے ہیں ٹور اپریٹر ٹور ساتھیوں سے پوچھا کہ حج ٹور کا نام ہے عمرہ ٹور کا نام ہے عمرہ ٹور ہے کہ عبادت ہے حج ٹور ہے کہ عبادت ہے کہا کہ جب ٹور ارسٹ آنا شروع ہو گئے ہرمین کے اندر تو ٹور ارسٹو کے لئے انہوں نے سارے راستے بن کر دیئے سارے دروازے بن کر دیئے کہ یا نہیں جا سکتے یا نہیں جا کیونکہ یہ ٹور ارسٹو کی جگہ ہے جب عبادت گزار آیا کرتے تھے ہرمین کے اندر تو ان کے لئے یہ دروازے نہیں اپنے گھروں کے دروازے لوگ کلتے تھے ہوتل نہیں ہوتے تھے اپنے گھر میں ان کو میمان بناتے تھے جب عبادت گزار آتے تھے آج ٹواریسٹ جانا شروع ہو گئے ٹواریسٹ وہاں پہ تصویریں کہنجتے ہیں روزہ رسول پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے تصویر کہنجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ کتنے لوگوں کو زیارت ہوئی کہ جب لوگ میرے روزہ اقدس پہ تصویر کہنجتے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مو ہی بناتے اور کہتے ہیں میں دیکھیں آپ کا سلام پہنچا رہا ہوں بابا تمہارے سلام وہ نہیں لے رہے تو اوروں کا سلام پہنچا رہے مو ہی بنا رہے تو خیر میں عرض کر رہا تھا فضیل بن عیاز نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو لکھا اپنے احوال لکھے اور ان کو دعوت دی کہ آپ بھی آجاؤ ہر مہن میں عبادت کرو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے استاز دوستو بھائیو معمولی آدمی نہیں کوئی عام آدمی ہوتا پھر تو ان کی کوئی بات اتنے بڑے عالم اتنے بڑے اسماع الرجال میں ان پہ کسی نے جرہ نہیں کی بہت بڑے دوستو بھائیو ایسے رب انہوں نے اشعار لکھے جواب میں پہلا شیر ان کو لکھا یا عابد الحرمین لاؤ اب سر تنا لا علمت بالعبادت تلعبو اے حرمین کی عبادت کرنے والے اگر تو ہمیں دیکھ لیتا اللہ کے راستے میں تو کیا ہوتا تجھے یہ ملتظم کے ساتھ چمٹنا حجر اسوت کے سامنے کڑے ہونا حتیم میں نفل پڑنا مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑنا تجھے یہ حرم کی عبادت تجھے بچوں کا کھیل لگ لے لگے اور آگے ان کو لکھا کہ اگر تیرا گریبان رات کو آنسوں سے تر ہے اللہ کے سامنے تو ہمارا گریبان اللہ کے راستے میں خون سے تر ہے اور آگے ان کو فرمایا اگر تیرے لیے ایک خوشبو مرکب اگر وہ تو خوشبو وہ لگاتا ہے تیری وہ خوشبو ہے تو ہمارے لیے خوشبو اللہ پاک کے راستے کا گرد و غبار جس کو اس حدیث کو جھٹلائے نہیں جا سکتا کہ حضور پاسل سامنے فرمایا اس راستے کا گرد و غبار یہ جنت کی بہترین خوشبو ہے ہماری وہ خوشبو ہے دوستو بھائی یہ اس امت کا اگر اس امت نے صرف نمازی بننا ہوتا اس نماز پرنا ہماری ذمہ داری تھی اپنے روزے رکنا ذمہ داری تھی دوستو بھائیو اپنے حج کرنا ذمہ داری تھی تو پچیس چبیس انبیاء کے واقعات قرآن میں آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے حج کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے روزے کے واقعات شعیب علیہ السلام کے نمازوں کے واقعات دوستو بھائیو ان سارے انبیاء کے دعوت کے واقعات اس امت سے اللہ پاک نے دعوت کا نبیو والا کام لینا تھا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اس امت کا وظیفہ حیات ہے اس امت کی دن رات یہ ہے اس امت کے دوستو بھائیو اس امت کی شان اس کی وجہ سے ہے جب امت اپنے کام پہ تھی اپنے مقام پہ تھی اپنے کام سے ہٹ گئی اپنے مقام سے گر گئی دوستو بھائیو مفتی زنابہ دین صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے آج امت قسائیوں کے حوالے ہیں دوستو بھائیو مجھے وہ مالک کچھ بھی نہیں کرے گا اتنی تو مغیا زبہ نہیں ہوتی جتنا مسلمان زبہ ہو گیا دوستو بھائیو لیکن اللہ پاک نے ذابطہ بتایا بنی اسرائیل کہ وہ نبیوں کے اولاد اتنے لڑھلے لوگ جو مصر میں رائل فیملی شائی خاندان کے طور پہ گئے جب انہوں نے وہ نہیں بدلے کتنے زبہ ہو گئے دوستو بھائیو تو ہم بچ جائیں گے جب تک اپنے کام پہ نہیں آئے گئے حالات ہمارے صدرے کی نہیں حالات اور بگڑیں گے اور بگڑیں گے دوستو بھائیو آخری بات عرض کرتا ہو اس وقت صدیقی ترتیب کی ضرورت ہے اب وقت صدیق رضی اللہ نے کیا فرمایا فرمایا میں اسامہ کے لشکر کو نہ نکالتا مدینہ آپ کی بٹی بن جاتا آج فرماتے دنیا آپ کی بٹی بنی ہوئی ہے صدیقی ترتیب پہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنا پڑے گا ورنہ یہ آپ کی بٹی یہ آگ تھنڈی نہیں ہوگی آگ نے اور بڑھنا ہے بڑھنا ہے اور اس آگ نے ہمارے گھروں تک پہنچنا ہے جب مدینہ نہیں بچ سکتا تھا دوستو بھائیو ہم اپنے گھروں میں کیسے بچ سکتے ہیں اس کے لیے صدیقی ترتیب پہ نکلنا ہوگا مواتی تو شروع شروع میں کہتے تھے کہ جڑ پتی جڑ پتی یہ کہ سب نکلو گھر والے جڑ پتی گھر میں جو بالے مرتے سب نکلے پھر دوڑا سب ان کو کہا کہ ٹیکھے جڑ پتی نہ سئی گھر پتی تو نکلے گھر سے ایک تو نکل جائے دوستو بھائیو تو ماشاءاللہ گھر پتی تو نکلے اس اجتماع میں اتنا بڑا عنوان ہے یہ ہم نے کوئی میلہ نہیں لگایا تقاسے پورے ہو جائے اور اجتماع احمد گل صاحب رحمہ اللہ اکسر فرمایا کرتے تھے کہ اجتماع تو اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے اس کی تاریخ تے ہوئی ہوتی ہے یہ آخری تین دن یہ احتتامی ایام ہوتے تو اجتماع ہمارے شروع ہے دوستو بھائیو تو اس کے لئے فرمائے ایک تو ایک عرص ہے ایک گزارش ہے جیسے جم کے بات کو سنا آخر میں دعا تک کوئی ساتھی نہ اٹھے کچھ ساتھیوں کو سننے میں آہ ہے کہ آپ پہ جمعہ دوسری کر دے دوستو بھائیو ایک تو ایک غلط چیز کو اگر ہم رواج دے دے جلدی کس چیز کی ہے آدھا گھنٹہ اگر ہم یہاں پہ کی مبارک رات ہے کوئی ساتھی آپ ہے نہ اٹھے آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتے کتنی مبارک محفل ہے فرشتہ اس کے گرد یہ فکر کی ذکر کی محفل ہے اور آخر میں اس محفل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے تو اس اعلان سے ہم میں کوئی بھی محروم نہ ہونا اگر کوئی محروم ہو رہا ہے اس کو ہم بٹھا دے نہیں نہیں محروم نہیں ہونا کسی کی چینی گر رہی ہے اس کو آواز دیتے ہیں کسی کا سٹینڈ موٹر سائیکل والا جا رہے اس کو ہم آواز دیتے ہیں اتنا بڑا نقصان کسی کو ہم اس کو نہیں روکیں گے تو پہلی نیت کریں سارے ساتھی جم کے بیٹیں گے نہیں انشاءاللہ تشکیل اب وہ ساتھی جس کے بارے میں کہا جاتے وہ کڑے ہو کہ نکت چلے اور چار مئی دے کے لیے ماشاءاللہ اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نا دیتے ہیں